ہم آپ کی بازاک سماتوں کو سلام کرتے ہیں اور آپ تمام کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتے ہیں کہ نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نگمہ ہے سعودہ خام خون جگر کے بغیر دیکھیں اسکرین پر اب اس مقابلے کی آخری مقرر مقررہ کون آتی ہیں اسکرین پر امساری عریبہ ارشاد احمد اننور گرس ہائیسکول چاویندرہ بھیونڈی تشریف لاتی ہیں انساری عریبہ ارشاد احمد اننور گرس ہائیسکول چاویندرہ بھیونڈی فلسطین وہ صبح کبھی تو آئے گی صدرِ عالی قدر اہلِ میزان معزز مہمانان و سامینِ کرام السلام علیکم موضوعِ لبِ کشائی فلسطین وہ صبح کبھی تو آئے گی حابل اور قابل اس عالمِ آب و گل میں حق اور باطل کی پہچان بن گئے ہیں خودگردی مطلب پرستی نے انسان کو حق کی راہ سے بٹکا دیا اور جب حق کی بجائے انسانی فطرت میں خودگردی لالچ اور دنیا پرستی رج بس گئی تو یہ زمین فتنے اور فساد سے برنے لگی انسان ایسا اندہ ہو گیا کہ اسے یہ بھی نہ دکھائی دیا کہ وہ کن بڑی بڑی خائیوں میں گرنے والا ہے حضرات موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم و ستم ڈا رہا ہے چاہے وہ انفرادی طور پر ہو ملقی طور پر ہو یا قومی پیمانے پر دنیا کی کسی رابادی کہی نہ کہی کسی نہ کسی طرح کے استحصال کا شکار ہے کسی زمانے میں یورپی اقوام نے اپنی اجارتاری کے لیے طاقت اور مکاری کا بھرپور استعمال کیا اور آج بھی کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ماضی میں دنیا کے بیشتر ممالک نے غلامانہ زندگی گزاری اس میں خود مثال ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ہے سامین بات یہی ختم نہیں ہو جاتی آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سیاد چمن نئے زمانے میں نئے جال لے کر آیا اور اس کے اس جال میں ایراق اور افغانستان جیسے پرندے فسے جا رہے ہیں لیبیا اور مصر کو اللہ محفوظ رکھے آمین حاضرین آدھی صدی کا عرصہ بیتا فلسطین آج بھی ظلم و بربریت کو جھیل رہا ہے مگر امن کے ان نام انہیں ٹھیکے داروں کو نظر نہیں آتا اسرائیل کے کونی پنجے اور نقیل داد اس کے جسم کے کترے کھون کو چٹ کر جانا چاہتے ہیں مگر اس مظلوم کی آہ و فگا ان بھیروں کو سنائی نہیں دیتی سامین مرہوم ساہر لدیانوی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا سامین قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل تو جانے کے لیے ہی ہے فلسطین کے جیالوں اور اس کے بے خوف صفوتوں نے ماضی اور حال میں کبھی اپنی جانوں کو چرا کر نہیں رکھا جام شہادت پینے کے لیے ان کے دل اور ان کی روحیں آج بھی بیچین ہے معمولی پتھروں کو لیے ہوئے جب وہ آئینی ٹینکوں اور بندوقوں کے سامنے آتے ہیں تو خوش مندکے خوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سوچ کے دریاں میں ڈوب جاتے ہیں کہ اسے جنون شہادت کہا جائے یا دیوانہ پن سامین مگر جس قوم کے رب نے اب لہا کے لشکروں کے لیے اب آبیلوں کو بھیجا تھا اس کے لیے یہ حیرت کا مقام نہیں کیا پتہ اللہ قادر مطلق کس دن ان پتھروں کو بھی ویسا بنا دے جیسا کہ اب آبیلوں کے پنجوں میں چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں اثر تھا سامین یہ تو اس کی قدرت کا معاملہ ہے وہ تو ظلم کے اس دور کو اس وقت تک چلنے دے گا جس وقت تک اس نے تیہ کر رکھا ہے اور جب یہ گھڑی بیٹھ جائے گی تو وہ کسی سلاؤت دین ایوبی کو پیدا کرے گا جو انہیں بیکس اور مجبور اور کھلے آسمانوں کے تلہ رہنے والے بوک اور افناس میں دن گزارنے والے موسمہ کی سکتی اور گرمی کو برداشت کرنے والے لوگوں کے اندر حریت اور حق کو صداقت کی ایسی گرمی پیدا کرے گا جس کی حدت اور تپیش سے دجالوں کے جسم بگل جائیں گے سامین ہم جانتے ہیں کہ ازباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور ازباب کو پیدا کرنے والی وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو مصبب بل ازباب ہے سارے ازباب دھرے رہ جاتے ہیں لیکن مصبب بل ازباب کا حکم پورا ہوتا ہے دنیا نے دیکھا نمرود کی آنکھ چھنڈی ہو گئی کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے شداد کی رباب عرم پر قبض کر لی گئی کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے سمندر فٹا فیرون ڈوبا لشکر کے ساتھ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے ابراہ کہاتی اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے سامعین آئیے ہم سب مل کر اسی مصبیب الازباب کے جو کہ سارے عالم پر قدرت رکھتا ہے حضور اپنے لرستے کامتے ہاتھوں کو اٹھا کر دل سے یہ دعا کرے کہ مولا وہ سبجلد لا جب عرض فلسطین و بیت المقدس سہینیوں کے قبضے سے آزاد ہو اور حق کا بول بالا ہو اور نبیوں کی سرزمی چین کی ساسلن باطل سے ڈرنے والے اے آسماء ہم نہیں باطل سے ڈرنے والے اے آسماء ہم نہیں سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا السلام علیکم طالبہ اپنا انام ہیڈ ماسٹر زیور احمان انساری صاحب کی دست مغارق سے حاصل کرے معزز خواتین حضرات آج کی شام کی